جب گاڑی کا گیر سلپ کرتا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے اگر آپ آٹومیٹک گاڑی استعمال کر رہے ہیں اور آپ نے تقریباً گاڑی کا جو آئل ہے اس کو مور دن چالیس ہزار کلوی میٹر چلا لیا ہے کیونکہ آٹومیٹک ٹرانسمیشن جو ہے اس پہ چالیس ہزار تک گیر کا جو آئل اس کو تبدیل کرنا ہے اگر اس سے بہت زیادہ ٹائم گزر گیا ہے تو اکثر آپ کو گاڑی کے جو گیر ہے اس میں لیگ فیل ہوتا ہوگا سلپ کرتا ہوگا لیگ سے مراد یہ ہے کہ اگر گاڑی تیسرے گیر میں چل رہی ہے تو ایک دم سے انجن زور لے رہا ہے تو وہ چوتھے گیر میں جا رہا ہے دوسرے سے تیسرے میں آتے ہوئے زور لے رہا ہے تو اپنے ٹائم سے گاڑی جو ہے وہ گیر شفٹنگ نہیں کر رہی تو اس طرح گاڑی جو ہے وہ لیگ کر رہی ہیں سلپنگ کر رہی ہیں تو آپ کو گاڑی کا جو گیر ہے اس کا آئل تبدیل کروانا ہے لیکن آئل اب تبدیل کروانے سے پہلے آپ کو کسی ایکسپرڈ بندے سے یہ بات کرنی ہے کیونکہ اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ اس کرنیچن میں آئل تبدیل کروائیں گے تو جو گاڑی کا گیر ہے وہ اس حالت سے بھی جاتا رہے گا یعنی کہ بالکل ہی کام کرنا چھوڑ دے گا تو اس کیس میں آپ کو ایک ایکسپرڈ بندے کی ضرورت ہے گاڑی کا جو گیر آئل ہے اس کو سون کر بھی چیک کیا جا سکتا ہے کئی گاڑیوں کے اندر ڈپسٹک موجود ہوتی ہے گیر آئل کے لیے تو وہاں سے جب آپ ڈپسٹک نکالیں گے تو برننگ سمیل آ رہی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی کا جو گیر ہے وہ موسٹ آف آل ان کیسز کے اندر فارغ ہو گیا ہے آئل تو تبدیل ہوگا ہی ہوگا لیکن آپ کو ایک ایڈوائز جو ہے وہ ایکسپرڈ بندے سے لینی جو ہے وہ ضروری ہے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو 03354777763 کے اوپر ووٹس اپ کر دیں